اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر زبیر مرزا ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کی صحیح لمبی جوانی لمبی عمر کے لئے مفید مشورے لیں بہت سے لوگوں کو ڈیابیٹیز ہے اور پاکستان میں ڈیابیٹیز جو ہے اس کا ریٹ دنیا کے بہت سے ایڈوانس کنٹریز کے مقابلے میں اس کے انسیڈنس کہیں زیادہ ہے تو ڈیابیٹیز میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو صرف کسی ایک خاص اورگن کو کسی جسم کے آزہ کو افیکٹ کرتی ہے اس کو انوالف کرتی ہے لیکن ڈیابیٹیز ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ کے ہر آزہ کو جسم کے ہر حصے کو سر سے پان تک افیکٹ کرسکتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے بتاتا ہوں کہ ڈیابیٹیز جو ہے وہ جو آنکھ کی خون کی رگیں ہیں بڑی اس کے بعد اس سے پتلی جو سب سے پتلی تک ہوتی ہیں ان سب میں انفلمیشن کرتی ہے ان کی جو اندر کی لائننگ ہوتی ہے جیسے کوٹ کے اندر استر ہوتا ہے اس طرح رگوں کے اندر استر ہوتا ہے جو اندر کی لائننگ ہے اس لائن کو شگر جب زیادہ ہوتی ہے وہ انفلیم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ان میں خرابی ہوتی ہے اور چونکہ رگیں جسم کے ہر کونے میں ہر سیل کو خون اور اکسیجن سپلائی کرنی اور کھانا پچانا ہے تو سارے آزہ میں سارے جسم میں جاتی ہیں آپ کی خون کی رگیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ساری رگوں کو اینڈ ٹو اینڈ جوڑ کے ایک لمبی لائن بنائی جائے تو پچاس ہزار میل سے زیادہ لمبی لائن بنے گی جو دنیا کا سب سے موٹا حصہ ہے ایکویٹر پہ اس کے گرد دو دفعہ سے زیادہ وہ لائن جا سکتی ہے اتنی رگیں آپ کے جسم کے اندر ہیں تو یہ جو پچاس ہزار میل سے زیادہ رگیں ہر جسم کے ہر کونے میں جا رہی ہیں اس ویے سے کوئی بھی آرگن کوئی بھی حصہ فیکٹ ہو سکتا ہے اس لیے بہت موزی بیماری ہے اس سے بچنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے ایک تو یہ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا کیا چیزیں کرتی ہیں تو لسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ دیکھئے گا لوگ احساس نہیں کرتے ڈیابیٹیس کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں لوگ کہ یہ ہمیں پانچ سال سے دس سال سے شگر کتنی ڈک سب پتہ نہیں ہے آٹھ مہینہ پہلے کر آئی اب یہ دیکھیں ڈیابیٹیس سے کتنی بیماریاں ہوتی ہیں لسٹ آ رہی ہے سامنے ایک تو بلائنڈ نیسٹ یعنی اندھے ہونے کا بہت بڑی وجہ ڈیابیٹیس بنتا ہے ہارٹ ڈیزیز کی بہت بڑی وجہ یہ ہے اور ہارٹ اٹیک کی کینسر کی بہت بڑی وجہ ہے یہ ہے سٹروک ڈیابیٹیکس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ ہے یہ ڈیمنشیا نسیان یعنی جو بھولنے کی بیماریاں وہ اس سے ہوتا ہے الزائیمر کی وجہ ہی ہے کڈنی فیلیر کے زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہی وجہ سے ہوتے ہیں جو ڈیالیسز ہوتا ہے یا تو ڈیابیٹیس ہوتا ہے یا پلٹس پریشر کی وجہ سے کڈنی ڈیمیج ہوتا ہے نرف ڈیمیج اس سے ہو جاتا ہے انفرٹیلیٹی اس سے ہوتی ہے اور مردوں میں ایریکٹائل ڈیس فنکشن اس سے ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس بیماری کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں اور بڑے شدید نقصانات اور ایک اور یہ ہے کہ اس سے جو پاؤں کی انگلیاں اور پاؤں اور ڈانگیں کاٹنی پڑتی ہیں وہ بھی ڈیابیٹیس کی وجہ سے ہوتا ہے مینلی اتنے خطرناک اس کے نقصانات ہیں پھر بھی لوگ اسے توجہ نہیں دیتے سالوں چلتی رہتی ہے ان کو پریشان رہتے ہیں لیکن اب اس کا اور جو اس کو علاج نکل آیا علاج اس سینس میں کہ اس کو روکا جا سکتا ہے اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ایک دفعہ ہو گئی تو ساری عمر رہ گیا اب ایسا نہیں ہے نئی ریسرچ کی مطابق ڈیابیٹیس کا چند ہفتوں میں اسی فیصد سے زیادہ لوگ بالکل نورمل ہو سکتے ہیں بغیر دوا کے رہ سکتے ہیں فٹ رہ سکتے ہیں بہت آسان ہے لیکن انفورچنیٹلی زیادہ تھا ڈاکٹر ابھی بھی صرف دوائیوں پہ اس کو چلا رہے ہیں اور جو اس کا طریقہ ہے جس کو ریورس کرنے کا اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی لیے پہلے نیٹ کے اوپر آپ تلاش کریں بے شمار نئی ریسرچ کے مطابق ویڈیوز ہیں کہ ڈیابیٹیس کس طرح ریورس ہو سکتی ہے یہ ساری جو اس کے خطرناک بیماریاں لقصان بتائیں سب کے سب اوائیڈ کیا جا سکتے ان میں سے ایک کو بھی نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کی اپنے بس میں ہیں تو اس پہ ضرور توجہ دیں تاکہ آپ ان خطرناک چیزوں سے بچ سکیں